اسلام علیکم سٹوڈنٹس ساتھیو ہم جو ہے وہ کورس پر رہے ہیں ڈیجیٹل ایمیج پروسسنگ کا اور جو ہے وہ آج کی اس لیب میں ہم جو ہے وہ فردر کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھنے والے آئی ہوپ کہ آپ جو ہے وہ اس انا کونڈا نیویگیٹر انوائرمنٹ سے اور جو ٹولز ریکوائرڈ ہیں ہمیں ڈیجیٹل ایمیج پروسسنگ لیب کے اندر اس سے تیمیلئر ہیں تو ہم جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ بھی تا آنچ جو پیٹر نوٹ بک فرائزہ انٹیگریٹر ڈیولیپنٹ انوائرمنٹ جہاں پہ جو ہم ہمیشہ اپنی لیب کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ بیسک آپریشنز جو ہے وہ ایمیج کے اوپر کس طرح سے جو ہے پرفارم کیے جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اور کس طرح سے یہ فولڈر بنتے ہیں ہم آلیڈی جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں تو ہم اپنی ڈی آئی پی لیب ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا فولڈر جو ہے اس کو اپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ ایک نیا فولڈر بناتے ہیں نیو فولڈر سے یہاں سے جا کے سیلیکٹ کریں گے اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمیج انڈرسکور آپریشنز آج ہم جو ہے وہ ایمیج کے بیسک آپریشنز کی جو ہے وہ بات کرنے والے تو ایمیج انڈرسکور آپریشنز کے اندر ایک خالی فولڈر ہے اس میں ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایمیج ہمیں ضرور چاہیے جو ہم جو ہے وہ یہاں رکھیں گے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ گوگل پہ چلے جائیں let's download any image that whatever you want for example I am writing flowers right تو ہم جو ہے وہ کوئی ایمیج پک کرتے ہیں کیونکہ اسی کے اوپر ہمیں جو ہے وہ آپریشن پر فارم کرنے so آپ بھی میرے ساتھ ساتھ انہیں سٹیپس کو فالو کرتے جائیں so I hope we will understand things well کوئی کوئی مشکل چیز جو ہے وہ اس میں نہیں ہے which one I should select for example let me select this one okay fine میں جو ہے وہ ایک ایمیج یہاں سے سیلیک کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو save image کرتا ہوں اچھا ایک چیز کا خیال لگیے گا کہ اس ایمیج کو save کہاں کرنا ہے جہاں ہم جو ہے وہ اپنے پائیتھان لیپ کی جو ہے وہ ابھی اپنے فولڈر دیکھا تھا وہاں جا کے اس کو save کرنا ہے so path is very important in this regard so اگر میں یہاں سے آپ کو بتانا چاہوں test اس ایمیج کا نام رہ دیتے ہیں اور جو format ہے اس کی that is basically jpeg format میں یہ ایمیج ہے ہم نے اس کو save کر دیا اب جو ہے ہم واپس چل کے دیکھتے ہیں فولڈر میں تو image underscore operations کے فولڈر میں ہمارے پاس ایک ایمیج جو ابھی ہم نے download کی test.jpeg کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے تو چلیں ہم اس ایمیج پہ جو ہے وہ بلکل basic operations perform کر کے جو ہے وہ کام کو آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے جب ایمیج آگئی تو new میں جا کے ہم پائیتھان کو جو ہے وہ select کر دیتے ہیں کیونکہ ہم open cv open source computer vision library use کر رہے ہیں with python language so ہم جو ہے I hope this is visible to you otherwise what I can do is just make a little bit bigger so it should be very much clear so سب سے پہلے ہم اوپر جا کے اس کو rename کر دیتے ہیں اور ہم اس کو نام دیتے ہیں image underscore operations python file کو جو ہم rename کر کے image underscore operations جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں right so just rename this file and اب جو ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو downloaded image ہے اس پہ ہم basic operations so basically perform کرنے والے so now what we can do is just first few steps that most of the time we repeat in the course so import few libraries like import for example what we need is numpy library as a NP always I discuss that for numerical python library for operation area type operations of the images images کیو pixel intensities ہیں that is a very important cv2 computer vision library to process images and the third library we need is that is basically metplot plotting library for plotting purpose right so from metplot lib no need to worry about these syntax if there is mistake in typing or maybe you forget these commands then just be open to the google and search it out that what is the basically syntax to import the metplot library inside python so you will find a lot of help so metplot library from metplot lib import that is basically pyplot as plt we call it one way is to check the jupiter environment import or not we run this cell and shift enter and control enter so this star represents means now this execution is in these libraries and without any error if we have no error or this was hysteric sign and it cut and these libraries are properly function but if you have typing mistake or this command mistake then definitely ہمیں جہاں وہ ایک اررر مرے گا let's take an example for example میں جہاں وہ اس میٹ پلٹ کی جہاں وہ somehow I made mistake in spelling and just I'm running this تو دیکھیں جیسے ہی میں نے تو مجھے اررر دے رہا ہے کہ line number 3 کے اندر آپ کے پاس جہاں وہ اررر ہے اور ایسا کوئی اس نام سے کوئی module جہاں وہ available نہیں ہے تو ہم میں دوبارہ جا کے چک کر رہا ہوں تو میٹ پلٹ اور پی جہاں وہ missing ہے اس میں دوبارہ میں نے اس کو کرٹ کیا اور شپٹ انٹرپریس کر کے دیکھا کہ now these library is working basically fine for me تو سب سے پہلے آپ جب بھی کام کریں تو ان لائبریریز کو import کر کے اور اچھے طریقے سے چیک کر لیا کریں اور پھر ابنا جہاں وہ کام سٹارٹ کریں this is a basic suggestion for you people okay so now let's start create a variable that is image and cv2 ہم جہاں وہ image کو read کرنے والے ہیں i am read then what is the basically path of the image that is important and path کیونکہ یہ دونوں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہ same folder میں ہیں python file بھی اور image بھی تو اس میں کوئی اور folder نہیں ہے اگر ایسا ہوتا کہ یہاں image کا folder ہوتا اس میں taste image ہم نے رکھی ہوتی تو definitely ہم پھر وہاں پہلے image کے folder کا نام دیتے اور پھر image کا نام دیتے لیکن ابھی دونوں ایک ہی folder میں تو اس لئے ہم جہاں وہ direct test dot جہاں وہ jpg image کی extension define کر دیتے ہیں as you know on a very basic image operations کے اندر کہ ہم ابھی اس وقت آگے بھی بات کریں گے کہ مجھے کونسا image جہاں وہ چاہیے تو یہاں پہ جب میں جہاں وہ zero کر رہا ہوں it means I need to convert the original image into the gray scale image we will be discussing these concepts later on تو یہاں پہ اس وقت ابھی صرف ہم نے اس کے اندر جہاں image اپنی کو read کیا ہے image کا نام define کر دیا اور اس کو آگے 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 then basically جب وہ image show تو اس کا output جو ہے وہاں کیا آپ کے پاس نام آنا چاہیے ہم اس کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا output image ہے display image جو بھی آپ نام دینا چاہیں it's a string so that as it is will be print جو ہے وہ print ہو کے image کے output پہ آئے گا so کیا ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں I am show کے طرح that is a basically image ہم اس image کو read کرنا چاہ رہے ہیں this can python کے اندر so these two commands are very common most of the time ہم اس کو use کر رہے ہوں گے میں آپ کو briefly بتانے والا ہوں کہ ان کا مقصد کیا ہے ایک ہمارے پاس wait key and second command that is basically cv2 dot destroy all windows and this is basically so یہ دونوں commands جو ہے وہ آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں cv2 dot wait key means جب بھی ہم یہاں پہ اپنا output display میں image کا دیکھیں تو output displayed ہے that wait wait کرے until key is pressed from the keyboard جب تک کوئی key سے مقصد یہ ہے for example zero کا مطلب ہے کہ keyboard سے اگر میں skip key press کروں جب تک نہ کروں تک output میرا screen پہ رہے اور display میں رہے once the key is pressed جیسے key pressed 4 destroy all windows close all windows جو windows appeared maybe ابھی image کو output دیکھ رہے ہیں multiple image جب ہم use کر رہے ہوں گے ساری windows at a time close ہو جائیں گے let's run this piece of code and see how so interesting کہ یہاں پہ ایک error cv2.im show error سے کبھی نہیں غبرانا ہے کیونکہ error جو ہے وہ حصہ ہے اچھا error کہاں پہ ہے c error ہے کہ line number 2 کے اندر open cv projects and highlight function cv so let's explore ایک بار دوبارہ ہم دیکھ لیتے کہ ہم نے کہاں mistake کی ہے so cv2.im read trace dot jpeg it's find now then cv2 im show let's run this piece of code again and move this and then cv2 im show output comma img wait key w a a i t bat spelling ka bohut khaya lak na hai then cv2 destroy all windows let's run it again but the image we are basically we have here error here let me check it out where we are making basically mistake img the variable cv2 dot im read test here we check again test dot jpeg jpeg really maybe let's type the same name what we have so see this is great a thing we have note that we were showing the line out error but we need to careful check where is mistake so just we have a file that extension sometimes it accepts jpeg and sometimes jpeg jpeg so just I checked it out the name that extension was jpeg and same I basically write it over here so now my code is working fine achha most of the time student you small issues a ghe kahi phe hum jpeg folder ka paak nahi de re hongge kahi phe hum image ke naam ke ander mistake kahi ham extension ke ander mistake kahi phe hum in libraries ko proper call kahi kahi phe hum spelling mistake no need to worry about just read your code line by line carefully check these all things I hope you will basically aap jpeg house problem ko sol kar lenge so this is fine this is what we have image lekin original image color image tih aur hum har phaa sub gray scale image jpeg operation perform why because of this zero image read mode operations is jpegah numbers or string here phe likhen ghe us tarah se wuh output image go jpegah us phe basically impact padega ha im go discuss k no need to worry about here phe keys vete key destroy up so this output tb tb key board key press and escape key press and jpegah key press open windows جو آؤٹپٹ ہے وہ کلوز ہمارے پاس بند ہو جائے سو لیس پریس اسکیپ کی جیسی میں نے کی بورڈ سے اسکیپ کی پریس کی تو آؤٹپٹ جہاں وہ ڈساپیر ہوا اور وہ وینڈوز جہاں وہ کلوز ہو گئی اچھا یہاں میں رکا ہوا ہوں اور یہاں میں نے جہاں وہ زیرو پریس کیا تھا کہ جو انپٹ ایمیج میں ریڈ کرنے والا ہوں ریڈ موٹ اپریشن وہ ایمیج کو کنورٹ کر کے گری اسکیل میں کر دیں اگر یہاں پہ میں ون لکھوں گا ون مینز کلر ایمیج اور تاوریجنل ایمیج جیسا میں نے بیسکلی انپٹ میرا ایمیج ہے اس کو ویسا ہی رہنے دیں اور وہ مجھے جہاں وہ دسپلی کر دیں so this is really fine and nice output when you press change these read mode operations تو اس کے اندر آپ صرف یہاں پہ یہ values نہیں ہیں بلکہ ہم جہاں وہ ویریس نمبر سے بھی ان read mode operations کو چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ various string بھی ہم use کرتے ہیں let me have you a quick overview about these read mode operations as you can see over here کہ یہاں پہ جہاں وہ اس کی جگہ load a color image load a color image کی جگہ اگر ہم this string base operation جہاں وہ اس کو اگر ہم use کر کے دیکھیں so i hope this will work again same number کی جگہ جہاں وہ ہم لکھ دیتے ہیں cv2 iam read underscore color means display the color image so see this is again fine so i hope the same thing we discussed in the when we were in the live session and also i gave you some task in the lab کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے اور اگر کچھ questions میرے پاس آئے تھے that how we will use this string تو اس لیے میں نے یہاں آپ کو یہ use کر کے دکھایا کہ اس طرح سے آپ number کی جگہ string بھی use کر سکتے ہیں press escape کی to remove this اور next is for example تو اگر آپ کو گریسکیل کے لیے چاہیے تو کلر میں اور گریسکیل میں کوئی خاص جہاں وہ ڈیفرنس نہیں ہے cv2 اگر آپ کو گریسکیل کے لیے چاہیے جب ہم یہاں پہ string لکھیں گے so now the image we have that is basically in a grayscale format so i hope یہ چیزیں آپ کو basic image read mode operations maybe یہاں پہ throw numbers اور maybe throw strings جو ہاں وہ ہم apply کر سکتے ہیں so press escape کی to disappear this and یہاں پہ جاتے ہیں اب آپ unchanged c1 0 and various examples جو ہاں وہ read mode operations میں آپ کے پاس available ہیں آپ جو ہاں وہ examples کو اپنے جو ہاں اس میں try کر سکتے ہیں ایک اور چیز ہے یہاں پہ that is basically میں بات کروں گا ابھی کہ ہم یہ جو output ہے تھوڑی دیر کے لیے i.e.m. show سے جو دیکھا ہے اس کو جو ہاں وہ میں comment کر دیتا ہوں another way to display your images is basically ہم اس طریقے سے کس طرح سے اور image کا output دیکھ سکتے ہیں اس کو ذرا try کر کے دیکھیں so here you can see that that is through a plt command plt.im show image plt.show so let's try this plt caps lock ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں oh sorry plt.show so what we have to show is that is basically our image and then what we have is plt.show right so if we for example make any mistake no need to worry about in the syntax you will find a lot of help on the internet right so plt.show we run there is error that's really great plt.show okay it's good thing that here we have an error we explore that where is let's check first the spelling mistake or syntax we have written over there just for plt.im show see there is a mistake I just missed only single mistake that made the output is incorrect so means plt.im show I have wrong so I have this output in the output okay now it's fine but this time output is in display or in window but inside the environment is there code underneath the is but one more thing you can basically realize this is not original image as we basically have so this means that we see the image in window in window but there are colors changes how to make this image keep in original format but this is again a way we can output the output of the name window is basically ہم کہتے ہیں کہ fix window that's up to you fix window کے اندر جو ہوا output آئے اور کاما دے کے cv2 dot basically normal catch lock window underscore no need to worry about اگر ہم help لے لیں گے اگر ہم کوئی mistake کر رہے ہیں in syntax کے اندر اور ہم کہہ رہے ہیں کہ named window کے اندر جو ہوا output مجھے ایک fix window کے اندر دیکھنا ہے اور then again ہم جو ہے اس کو بیسکلی ہم نیچے کر دیتے ہیں because show کرنا ہے and now we have to display this output in the window so let's run this piece of code yes so see this is a basically output and fixed window so again output is somehow in this fixed window but i guess this is not correct what i am looking for maybe کوئی error بھی نہیں ہے اور کچھ mistake بھی مجھے لگ رہی ہے تو let me repeat this کہ fix window کا مطلب کیا ہے sometimes images جو ہے وہ جب ہم display کرتے ہیں تو بیسکلی بہت زیادہ بڑا image جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم try کرتے ہیں کہ اس کو ایک window بنا کے اور window جو ہے وہ display ہو اور اس window کے اندر جو ہے وہ particular image جو ہے وہ دیکھے but see i guess let me just check this out but see there is no any error code is working fine پرپد میرا یہ تھا کہ مجھے آپ کو output دکھانے کے جو طریقے تھے وہ بڑھانے تھے so if you have کوئی بھی issue آئے کوئی بھی problem آئے اس کو آپ جب ایکسپلور کر سکتے فلحال میں جو ہے آپ کو just quick overview کے لیے جو ہے وہ یہ اس lab کے اندر میں میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ image کو دیکھنے کے لیے جب آپ read کرتے ہیں display کرنے کے لیے تین طریقے سے آپ display جو ہے وہ image کو کر سکتے ہیں cv2 iam show سے کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ plt command سے جو ہم نے اوپر بھی matplot use کی ہے plt اس کے طرح بھی ہم image کا output دیکھ سکتے ہیں اور تیسرا جو ہے ایک named window کے اندر image کو fix کر کے اس کا بھی ہم جو ہے وہ output دیکھ سکتے ہیں so these are the basically very basic image operations جو ہے وہ ہم initially apply کرتے ہیں اور images کو جہاں وہ سیکھتے ہیں right so i hope this lab is killer to you now آپ کیا کریں کہ یہ various explore کریں image read mode operations gray scale color یہ strings ہیں اور strings against ان کے numbers ہیں یا تو آپ وہ numbers use کریں اور یا تو آپ اس string کو use کریں as i did in the lab i hope اب یہ چیز نے آپ کو جو ہے وہ image کے basic operations جو ہے وہ clear ہیں اور ہم انشاءاللہ اگلی lab کے اندر ہم فردر image کو جو ہے وہ understand کریں گے اور image کے pixel values کو دیکھیں گے کہ what we have inside the image pixels کیسے ہیں کس طرح سے لائے کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ان pixels پے جو ہے وہ various operations perform کر سکتے ہیں so this this was just the lab is all about reading an image and performing various basic image reading mode operations on the image I hope کہ جو یہ lab ہے یہ آپ کو clear ہوگی اگلی lab میں انشاءاللہ ایک نئے کام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے stay at home stay safe thank you